اسلام علیکم فورتھ کلاس اگر آپ کو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں اپنے پیس بک پیس نمبر 21 کوئی نمبر 5 دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کی ثقافت کے بارے میں جانیں انٹرنیٹ یا کتابوں کے مدد سے کسی دوسری ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس ثقافت کا معازنہ اپنے ملک کی ثقافت سے کریں نیز بتائیں کہ آپ کی ثقافت کیسا کون سا پہلو ہے جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں اب اس قویسن میں بجھو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی ثقافت کے بارے میں پڑھا ہے اپنی ثقافت میں آپ لوگ کے آ جاتے ہیں کھانے کون کون سے بنتے ہیں ہمارے ملک میں لباس کون کون سے پینا جاتا ہے زبانیں کون کون سے بولی جاتی ہیں ہم نے پاکستان کی ثقافت کے بارے میں پہلے پڑھا ہے اب اس قویسن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ثقافت کا معازنہ کمپیریزن کرنا ہے کسی دوسرے ملک کی ثقافت کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے کلچر کے ساتھ اس کے لئے آپ کسی بھی ملک کو لے سکتے ہو آپ کو اگزامپل کے لئے میں نے جو ہے آپ کو انڈیا کی اگزامپل دے دیتی ہوں انڈیا میں کیا ہے بچوں کے جو پکوان ہیں جو خانے بنتے ہیں چنہ کری اس ٹائپ کے کھانے بنتے ہیں اور اگر ہمارا دیکھا جائے تو ہمارے زیادہ سپائسی اور مزے کے کھانے بنتے ہیں جس طرح چپلی کباب بریانی سجی کڑاہی گوش جائے اور کھاوہ پھر نیکھیر وغیرہ اس لحاظ سے پاکستان میں زیادہ مزے کے کھانے بنتے ہیں دوسرا آپ لوگ دیکھو لباس میں دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ شلوار کمیز پہنی جاتی ہے لیکن اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو وہاں کی ہوتیں کیا پہنتی ہیں زیادہ ساڑی پہنتی ہیں اور مرد زیادہ دوتی لنگی اور پورتہ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی شلوار کمیز وہ زیادہ اچھا لباس ہے اب اگر زبانیں دیکھی جائیں تو انڈیا میں تین سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہندی ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے وہ کونسی ہے وہ اردو ہے اور اس کے علاوہ انڈیا میں ہندی کے علاوہ گزراتی بھی بولی جاتی ہے اردو پنجابی مرٹھی بنگالی اس طرح کے زبانیں بھی بولی جاتی ہیں آگے دیکھیں میلے اور تہوار میں ہمارے ہاں جو ہے ادل فیتوری دل ازاج اشن بہارا میلا مویشیاں اس طرح کے فیسٹیبلز منای جاتی ہیں لیکن انڈیا میں دیکھا جائے تو وہ بلکل ہی بیس لیس ٹھیک ہے وہ تہوار منای جاتی ہیں جیسے ہولی دیوالی ایک دوسری کو پر کلر پھینکنا اور یہ وہ سارا اونم وغیرہ ٹھیک ہے ٹوٹل جو ان کے فیسٹیبلز ہوتے ہیں نا اینوال وہ تھرٹی سکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ بلکل بیس لیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس موازنہ جو ہم لوگ نے کیا ہے کمپیریزن کیا ہے انڈیا کی ثقافت کا پاکستان کی ثقافت کے ساتھ تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ انڈیا کے کلچر سے کہیں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہوں گے آپ نے بھی کسی دوسرے ملک کو لینا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ملک کو لے لیں اس کا کمپیریزن اس کی کلچر کا کمپیریزن اپنے ملک کے کلچر کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا زیادہ جو پوائنٹ ہے اپنے ملک کا پسند آیا ہے دوسرے ملک کے کلچر کی نسبت ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا اور پاکستان کا جو موازنہ میں نے کیا ہے تو میرے کی حال میں جو ڈریسز ہیں وہ پاکستان کے زیادہ اچھے ہیں اس کمپیریزن کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بھی کسی بھی ملک کو لینا اور کمپیریزن کرنا ہے اس کو لکھنا نہیں ہے بچو اس کو سن کو اپنے نوڈ بک کے اوپر جسٹ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اینالائز کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ